اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین محترم سامین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل چیچک جسے ماتا بھی کہا جاتا ہے یہ بیماری اگر پھیلتی ہے تو یہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے بے شمار لوگوں کو ہوتی ہے پورے جسم میں دانے دانے پڑھ جاتے ہیں اور وہ دانہ کبھی چھالے کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اس کے الگ الگ نام بھی ہے اور ماتا بھی اس کو کہتے ہیں دیکھئے بیماری کا نام ہے بیماری کا نام الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز سے بولا اور جاتا ہے کہیں چیچک کہیں ماتا اور اس طریقے سے دیگر نام الگ الگ علاقوں میں ہیں پہلے تو یہ لا علاج بیماری تھی اب اس کا علاج بھی ہے لیکن اس کے بے شمار روحانی علاج بھی ہیں اور ان روحانی علاج میں سے کچھ علاج بتایا جا رہا ہے ان علاج کو آپ اپنے گھروں میں کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا اور چیچک کی بیماری میں احتیاط بھی کریں عام طور پر لوگ گھروں میں جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اسے نیم کی پتیوں پر سلاتے ہیں گھر میں نیم کی پتی لاکر رکھتے ہیں دروازے پر نیم کی پتیوں کا بہت سارا گچھا بنا کر لگا دیا جاتا ہے یہ بھی علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے بلکل کریں یہ اس کا علاج ہے اب روحانی طور پر بہت سارے علاج ہیں ان میں سے ایک علاج یہ ہے جو ماریرہ متحرہ کے بزرگان کرام کے وظائف عملیات اور تعویزات میں سے ہے اور بہت ہی باعثر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بیماری کسی کو ہو جائے تو گیہوں کے اکیس دانے لے کر ہر دانے پر سلام قولم من رب الرحیم پڑھ کر دم کرے اور چیچک والے کو ایک ایک دانہ کھلائے انشاءاللہ تعالی شفاہ ملے گی اور اگر کسی کو چیچک کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا ایک علاج یہ بھی بزرگان کرام سے چلایا ہے خصوصا مشاہخ و طریقت کے علماء جو ماریرہ متحرہ سے ہیں وہ یہ ہے طریقہ کہ جب چیچک کی بیماری پھیلے تو ایک ایسی بالک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہو تو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا یا مارکٹ میں جو مل رہا ہے نیلے رنگ کا دھاگا ساتھ الگ الگ لیں جس کو بیماری ہے اس کے ہی پیشانی سے لے کر پیر تک کا اس کا ناپ لے لیا جائے اور ساتھ دھاگے لیے جائے ان ساتھوں دھاگوں کو آپس میں ملا لیا جائے اور ملانے کے بعد ایک کر لیا جائے اسے گول کر کے اب اسے آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں دو گناہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ چھوٹا ہو جائے اب سورہ رحمان پڑھنا شروع کرے اور جب جب فَبِعَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُقَزِّبَان پر پہنچے تو ایک گرہ ایک گانٹ باندھ لے اور پورے دھاگے پر اس طرح سے باندھ لے اور جب وہ پوری ہو جائے تو چیچک والے کے گلے میں ڈال دے انشاءاللہ تبارک و تعالی چیچک والے کو اس سے بھی برکت سے شفا مل جائے گی اور ایک چیچک کا بہت ہی بہترین یہ بھی طریقہ اور عمل ہے کہ جس کو چیچک کبھی نہ نکلی ہو لوگوں کو خوف ہو جاتا ہے کہ چیچک اگر نکلی نہیں ہے تو پوری زندگی میں کسی نہ کسی کو تو نکلتی ہی ہے اور اگر نہیں نکلی تو اس کو قبر میں نکلتی ہے ایسا لوگ خیال کرتے ہیں یہ اسلام کے عقیدے کے اسلام کے نظریے کے خلاف ہے ایک مسلمان کو صاحبِ ایمان کو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے یہ باطل ہے یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہیں آتی بھی ہے نہیں بھی آتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ گھر میں کٹھائیں سب کو آتی ہے کسی ایک کو نہیں آتی یا سب کو آ جاتی یا اس پاس میں کسی کو نہیں آتی یہ سب بیماری وغیرہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ایسا عقیدہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے اس کو آپ ایسا عقیدہ نہ رکھیں ایک عمل اور جس کو چیچک کبھی نہ نکلی ہو تو اس کے بازو پر ایک تعویز ہے جو اسکرین پر آئے گا آپ اس کو دیکھیں وہ تعویز باندھیں تب تک اس کو چیچک نہ نکلیں گی جب تک وہ تعویز اس کو باندھا ہوا ہوگا اور جس کو نکل آئی ہے اس کو بھی باندھ دیا جائے اچھا ہوگا اور اگر اس تعویز کو گھر کے دروازے پر لٹکا دی ہے تو اس مکان کے رہنے والے چیچک کی بیماری سے محفوظ رہیں گے مشایخِ بزرگانِ کرام کا یہ عمل برسو سے رہا ہے اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی ہے وہ اسکرین پر ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ شہرِ مالے گاؤں کے ہی ہیں تو آپ حضرات کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے اس پر کال کر کے آپ کو تعویز حاصل کر سکتے ہیں اور ایک تعویز جو برعلی شریف سے اجازت ملی ہوئی الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ایک شاہ صاحب سید صاحب نے اس بیماری والے کو دعا دی تھی تو مخصوص دعا ہے جس کو چیچک نکلنے کے قریب ہی ہوتی ہے بخار کی شدت ہے یا ہلکہ ہلکہ نشان آ چکا ہے تو اگر وہ شاہ صاحب نے جس انداز میں اس بیماری کو دعا دی تھی وہ الفاظ میں اگر وہ دعا کر کے سیدھے کان میں پھونک دیا جائے تو وہ بیماری فوراں چلی جاتی ہے یہ میرے اپنے گھر کا خود تجربہ ہے میں نے خود یہ کام کیا تو یہ بیماری جس کبر بھی کی گئی دم کیا گیا اس کو یہ بیماری ختم ہو گئی نہیں آئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کے ڈسکریپشن میں وارڈ سیپ نمبر ہے سکرین کے سیمبول میں وارڈ سیپ نمبر ہے آپ اس پر میسج کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں باقی جب یہ بیماری آئے تو گرم چیزوں سے پرہیس کرے تھنڈی چیزیں کھائے اور بھی بہت ساری احتیاط کی چیزیں رہتی ہیں مزید آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تعویزات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وارڈ سیپ پر جو نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں